اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وخلوقتہ من لسانی افقا وقولی امری رب میرا سنا میرے لے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں چپٹر فور پورٹک ایکوشنز اس 4.5 کا ایک اور قسطن ہے جس کو سال کرے use synthetic devian to show that synthetic devian کو use کر کے ہم نے شور کرنا ہے کہ x is this rishanthi polynomial ایک پولینامیل آپ کو اس قسطن میں گیون ہے 2x power 4 7x cube minus 4x care minus 27x minus 18 اس پولینامیل کو ہم نے چیک کرنا ہے using synthetic devian کے کیا اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ یہ x is equal to 2 اور x is equal to minus 3 یعنی solution پہنچ رہا ہے کہ یہ اس کے solution ہیں یا نہیں ہیں x is this solution solution بھی کہہ سکتا ہے root بھی کہہ سکتا ہے value of x بھی کہہ سکتا ہے use result جو ہمارے پاس centrietyز بھی کر لیں گے ہمارے پاس ایک result آئے گا اس کو use کر کے factorize کرنا ہے اس کو completely تو کوئی بھی پولنامیل اس کو پی ایف ایکس کیا کی ایف ایکس یا اور ایف ایکس یا ایف ایف ایکس لکھیں گے تو اب پاس اب پاس کی ایف 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 ایس ہم پوری نمیل کو لکھ رہے ہیں 2x power 4 7x cube minus 4x care minus 27x minus 18 x is equal to اور x is equal to minus 3 یہ دو values ہیں x کی اب جب synthetic domain ہم اپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے x4 کا coefficient کیا ہے 2 ہے x3 کا coefficient کیا ہے 7 ہے x4 کا coefficient کیا مانس 4 ہے minus 27x اس کا coefficient ہے x کا coefficient سے مراد ہے جو value x4 کے ساتھ ملٹیپلار یہ اس کا یہ coefficient ہے 7 جو ملٹیپلار x3 کے ساتھ x3 کو coefficient ہے x4 کے ساتھ ملٹیپلار ہے وہ اس کا coefficient experiment کے اگر کے ساتھ x بھی لکھ لیتے ہیں x3 بھی لکھ لیتے ہیں x4 بھی لکھ لیتے ہیں ساتھ بھولے لکھنا پھر minus 27x کا coefficient پھر constant ہے minus 18 اب جب synthetic دویو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی چیز ہے اس کو اپنے follow کرنا ہے ہمارے پاس x کی value ہے 2 ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے اب اپنے کی کرنا ہے پہلے نمبر کے نیچے 0 لکھ لیں گے یا پہل نمبر کو as it is ان دونوں کو add کریں 2 پلس 0 کے آج اگر 2 یا اگر 0 نہیں لکھتے تو پہلے نمبر کو as it is نیچے لکھ لیں گے 2 جو آپ کے بس answer آئے گا آپ نے x کی value سے multiply کرنا 2 ڈیزر کی آج 4 4 یہاں پہ لکھتے گے اب ہم نے کی کرنا ہے ان دونوں numbers کو add کرنا 7 plus 4 کتنے ہو جائیں گے 11 اب پس 11 جو بھی answer آئے گا کوئی بھی answer آج اس کو اپنے x کی value سے multiply کر لینا 11 تو کتنے 22 اب اپنے ان دونوں کو add کرنا minus 4 plus 22 22 22 minus 22 18 to 36 minus 27 plus 36 minus 27 9 آپ کے بس answer آج گا اگر آپ کو solve plus minus بھی نہیں کرنا تھا کس لینا موجود ہے minus 27 plus 36 لکھیں گے جو answer ہے آپ کے بس آئے گا وہ لکھ لیں جو answer ہے again آپ نے x کی value سے multiply کر لیں 9 to zero کتنے سلوشن سلوشن یہ فیکٹر تاب ہوگا جب اس کا remainder کیا ہوگا zero ہو جائے تو remainder یہ 0 آگیا اس کا مطلب کیا x equal to solution ہے اب دوسرا ہم نے دیکھنا x equal to minus 3 اس کا solution ہے یہ نہیں ہے تو یہ ہی سے آگے start کرنا minus 3 لکھا پہلے نمبر کے لیچے 2 آجے گا یا پہلے نمبر کو ایز ایز اتار لیں گے جو بھی answer آئے گا آپ نے x equal سے multiply کرتے ہیں minus 6 add کرتے ہیں 11 plus minus 6 آپ پس 5 آجے گا 5 کو آپ x equal minus 3 سے multiply کرتے ہیں minus 15 18 میں minus 15 کرتے ہیں 18 plus minus 15 18 minus 15 آپ کے آگے 3 جو بھی answer آتا ہے آپ نے x کو multiply کرنا 3 9 7 minus 9 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 10 10 بس کٹ ہوگی ریمینڈر زیرو آ جائے گا ریمینڈر زیرو آ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ x is equal to minus 3 بھی اس کا solution ہے solution یا root تب ہوتا ہے جب اس کا ریمینڈر زیرو آ جائے جب اپنے سنثیٹک میں لگانی ہے تو کوستن میں یہ کیا تھا x اور 4 کا کوفینٹ تھا جب ایک دفعہ سنثیٹک میں لگاتے ہیں تو x کی باوریک ریڈیس ہو جائے گی یعنی کہ 4 سے ایک کم ہو کے x کی باور 3 ہو جائے گی ایک دفعہ سنثیٹک میں لگانے سے x کی باوریک کم ہو جائے گی جب دوبارہ سنثیٹک دوری learns تو یہ x squared کا کوفینٹ تھا x squared کا کوفینٹ تھا جب دوبارہ سنثیٹک میں لگائیں گے تو وہ کیا ہو جگا x keer کا کوفینٹ ہو جائے گی یعنی کہ فردر x کی ایک اور ریڈیس ہو جائے گی یہ x پاور 4 کا کوفینٹ تھا ٹھیک ہے سندھائٹگری میں لگائیں گے یہ x power cube کا کوفی انٹ ہو جائے گا اور پھر سندھائٹگری میں لگائیں گے تو یہ x square کا کوفی انٹ ہو جائے گا یعنی کہ 2x square پلس یہ x کا کوفی انٹ ہے 5 پلس کانفرنٹ 3 2x square پلس 5x پلس 3 یہ آپ کے بس کوشنٹ ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی میٹم بری کرنی ہے درمیان والی ٹرم کو بری کر کے تو ٹرمز میں لکھنا ہے کو میٹم بری کرتے ہیں 2x square کو 3 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں 6x square ہم نے ایسی دو ویلیز دوننی جن کو ملٹیپلائے کرنے سے 6x square آئے جن کو ایڈ کرنے سے کیا آج ہے 5x آج ہے 3x پلس 2x کتنے دھتے ہیں 5x 3x کو 2x سے ملٹیپلائے کریں گے 6x square تو یہ درمیان والی ٹرم کو بری کر کے آپ نے دو ٹرمز میں لکھ دیا میٹم بری ہوگی اب کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی ڈو ٹرمز میں سے x کامل آ رہا ہے 2x square میں سے x کامل لیں گے 2x بچ جائے گا 3x میں سے x کامل لیں گے 3 بچ جائے گا اب نیکس دو ٹرمز میں سے کوئی ویلیو کامل نہیں آ رہی 1 کامل آ جائے گا 2x میں سے 1 کامل لیں گے 2x رہ جائے گا 3 میں سے 1 کامل لیں گے 3 رہ جائے گا 2x پلس 3 آپ کے بس کیا آگیا کامل آگیا کیا بچ گیا x پلس 1 تو یہ ہم نے یہ سنتھیٹک روین جب اپلائے کی تھی یہ ہمارے پاس کیا ہے تھا ریزیلٹ آیا تھا کوشنٹ اس کو بھولتے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اب کس ریزیلٹ آیا تھا پہلے آپ نے کیا کیا تھا کوارٹیک ایکوشن کو ٹیبلر فارم میں لکھا تھا اب ٹیبلر فارم کو کوارٹیک ایکوشن میں یا کیو بک ایکوشن ہے یا ٹیگری فور کی جو پولی نامیل ہے جیسے ٹیگری فور کا پولی نامیل تھی ہم نے اس کو ٹیبلر فارم میں لکھا تھا اب ہمارے پاس دو دوبار سنتیٹک میں آنے کے بعد یہ کوارٹیک میں کنورڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی مٹم بریک ہی ہے پہلے ہم نے چیک کیا تھا کہ ریمینڈر زیرو آیا تھا یا نہیں آیا تھا سنتیٹک کی دونے تو وہ اپلائی کی تو ریمینڈر زیرو آیا تھا تو اس کے سلویشن تھے جو ریزیلٹ آیا اس کو ہم نے یوز کر کے اس کو فیکٹرائز کر دیا تو ایکس پلس فن اور ایکس پلس فن اس کے فیکٹرز آگئے ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کے ذاتھ شیئر بھی کر دیں جزا کر